بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گردے کا ورم ہوتا ہے یعنی کہ گردے گندر کسی زخم کا ہو جانا اس کے علاوہ سوزاک جنسی خیالات میں ہر وقت دوبے رہنا غیر فطری جمع یعنی کہ مباشرت ایک ہوتی ہے جمع ایک غیر فطری جمع ہوتا ہے یعنی کہ مشت زمین تو اس کو تو آج کال ویسے ہی انٹرنیٹ نے کافی آسان کر دیا ہے موبائل باشرو میں لے کے گئے جتنی دیر تک جو مرضی کرتے رہے باہر باز جائے ان کو کچھ نہیں بتا ہوتا اس وجہ سے بھی مسانے کا کافی بیڑا برک ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ دیر تک پشاپ کو روک کے رکھنا یا مسانے والے جگہ پہ کسی چیز سے چوٹ کا لگ جانا یا اس کے علاوہ گرم اور خوشک گزاؤں کا زیادہ استعمال کرنا یہ چیزیں جو ہیں وہ مسانے کی سودش کا سبب بنتی ہیں تو ایک بات یاد رکھئے کہ اگر مسانے کی سودش زیادہ بڑھ جائے تو پشاپ کے بند ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مسانے کی سودش کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب پشاپ سے مسانہ بھر جاتا ہے تو درد اور بوجھ اور بیچینی فیل ہونے لگتی ہے جیسے ہی آپ پشاپ کر لیتے ہیں درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور بیچینی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن بوجھ ویسے ہی محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تمام گرم خوشک گزائے بند کر دینی ہے جن چیزوں کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے اس میں ریشہ دار سبزیاں زیادہ ہیں جیسے کہ گاجر مولی شلجم بغیرہ ان کو زیادہ سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ نے فریش ٹیوز جو ہے بہت زیادہ استعمال کرنے ہیں پانی کا استعمال زیادہ کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے گوشت بند کر دینا ہے بلکل چاول بند کر دینا ہے اس کے علاوہ پالک ساکش اور کچھٹ مارٹر ان کا پرہیز آپ نے سختی سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اگر آپ یو ٹی اے کے کسی بھی پرابلم میں مبتلا ہے تو اس کے لیے میں نے فرینا کی بڑی مہترین ایک میڈیسن ہے ایک ڈاپ اور ٹیبلٹ ہیں اس کے ساتھ آپ کے یو ٹی اے کے تمام پرابلمز جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں چاہے وہ گردے کی پتری ہو مسانے کی سوزش ہو مسانے کا ورم ہو گردے کا ورم ہو سوزاک کا مسئلہ ہو پرشاب میں پاس ساری ہو تو اس تمام مسائل کے لیے وہ بڑی بہترین میڈیسن ہے پندرہ دن سے ایک مہینہ آپ کو جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے یو ٹی اے کے تمام پرابلمز جو ہے وہ حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پشاب میں جو ہے نا مفکون آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے ایک مکمل معلوماتی لیکچر جو ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت جلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ